بسم اللہ الرحمن الرحیم و اترم ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ آزان و اقامت کا جواب کیسے دیا جاتا ہے آزان و اقامت کا جواب کیسے دینا ہے اس ویڈیو میں بات کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائے تو چلیئے شروع کرتے ہیں کہ آزان و اقامت کا جواب کیسے دینا ہے دیکھئے آزان و اقامت کا جواب زبان سے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ معزن یعنی آزان دینے والا یا مکبر یعنی تکبیر کہنے والا اقامت کہنے والا جو الفاظ معزن یا اقامت کہنے والا پکارے یعنی کہے وہی الفاظ اسی لفظ کو سننے والا زبان سے کہے یعنی جو الفاظ ازان دینے والا اقامت کہنے والا استعمال کرتا ہے وہی الفاظ سننے والا زبان سے استعمال کرے مگر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا لفظ سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے لفظ کو نہیں دوہرانا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نیکی کرنا یعنی نیک عمل کرنا اور گناہوں سے رکنا یعنی باز آنا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی نیکی کرنا اور گناہوں سے باز آنا اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے جب تک اللہ کے مدد نہیں ہوگی آپ نیک عمل نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سے گناہوں سے آپ رک نہیں سکتے یہ مطلب ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا اب آگے بات کرتے ہیں کہ اصلاة و خیر و من النوم کا لفظ سنے تو سننے والے کو صدقتہ و بررتہ کہنا چاہیے اصلاة و خیر و من النوم کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے اور صدقتہ و برتہ کا مطلب ہوتا ہے صدقتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے سچ کہا آپ نے سچ بولا اور برتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے نیک عمل کیا آپ نے اچھا کیا تو اصلاة و خیر و من النوم سن کر صدقتہ و بررتہ کہے اور اقامت میں یعنی تکبیر میں قد قامت صلاح سن کر اقامہ اللہ وعدامہا کہے اقامہ اللہ وعدامہا کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس نماز کو قائم و دائم رکھے یعنی ہمیشہ باقی رکھے یہ مطلب ہوتا ہے اقامہ اللہ وعدامہا کا اب آگے بات کرتا ہے کہ بعد حضرات اشہد انہ محمد الرسول اللہ کا لب سنتے ہیں تو صرف وہ دروت پڑھتے ہیں یعنی صل اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھئے اشہد انہ محمد الرسول اللہ کو سن کر صرف دروت کا پڑھنا جواب کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ یہی کلمہ کہنے کے بعد یعنی اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد پھر کہلے صل اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے جواب میں اشہد انہ محمد الرسول اللہ نہیں کہا بلکہ صرف صل اللہ علیہ وسلم کے لئے تو ازان کا جواب مکمل نہیں ہوگا ازان کا جواب کامل نہیں ہوگا البتہ درود کا ثواب اس کو مل جائے گا تو میں نے اس ویڈیو میں یہ ذکر کیا ہے کہ ازان و اقامت کا جواب کیسے دیا جاتا ہے کیسے دینا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے فقط والسلام